اسلام علیکم یونٹی نیوز ٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یا سین نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہڈلائنز پر معاشی طور پر سنبھلتے ہیں تو پھر ڈالر اوپر چلا جاتا ہے وزیراعظم وزیراعظم عمران خان نے لاہور میں سپیشل ٹیکنالوجی زون چیکنا پولس کی ستاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت میں آئی ٹی ایکسپورٹ کو فروغ حاصل ہے ہم تھوڑا سا موشی طور پر سنبھل جاتے ہیں لیکن پھر ڈالر اوپر چلا جاتا ہے ڈالر اوپر جائے تو کرد بڑھ جاتا ہے اور حکومت کو ادائیگی کرنے پڑتے ہیں شیف رشید نے سیاست کو خیر بات کہنے کا اعلان کر دیا وزیر داخلہ شیف رشید اعوت نے وفاقہ داروالحکومت میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باہر سے لوگ آ کر اسلامباد میں ڈکیٹی کی وارداتیں کرتے ہیں اور سیلکورٹ واقعہ پر بھی ہم سب شرمندہ ہیں انتہا پسندی سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ نالا لئی ونصوبے کے بعد سیاست کو خیر آباد کہہ دیں گے ملک کو نانی ویڑا سمجھ رکھا ہے کبھی ایک کو بٹھاتے ہیں کبھی دوسرے کو آصف علی زرداری سبس پارٹی کے شرمندہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ غریبوں اور عوام کا احساس صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے ان کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے مقابلے کے لئے لاہور میں خائمیں گاڑ رکھے ہیں آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس ملک کو آئین دیا عوام کی طاقت سے ان قوتوں کو شکست دیں گے اب تو آپ کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے شہباز شریف موسیمی نیون کے صدر و قائدہ حصف علی طلاف شہباز شریف نے تقریب کے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور نواز شریف نے ہی ملک میں بچھلی کی لارڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا تھا شہباز شریف نے کہا کہ ساڑھے تین سال میں ملکی معیشت کا جناسہ نکل چکا ہے یمن پر سعودی عرب کی بمباری جاری الجزیرہ ٹھیکیوی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے ریپورٹ دی ہے کہ جار سعودی صحات کے جنگی تیاروں نے ان حملوں میں دار الحکومت سانہ کے جنوب میں واسکے علاقے کو نشانہ بنایا ہے ایران کی پانچ روزہ فوجی مشک کے کامیابی کے ساتھ مکمل ریپورٹ کے مطابق سپا پاسداران انقلاب کے پیغمبر آزم سترہ فوجی مشکوں کا غاز روپیر کے روز سے جنوب ایران میں ہوا آج امیرات کو علیہ السب ان فوجی مشکوں کا زمینی فوج کا سیکشن اپنے اختصار کو پہنچا سپا پاسداران انقلاب ویس سلامی کے مطابق ان مشکوں کے حداف کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے گئے ہیں اور ان کے نتائی تسلی بخش رہے اور انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں پاکستان ایوانستان کو بہت آسانی ہرا دیا انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں پاکستان ایوانستان کو بہت آسانی چار بچوں سے شکل دے کر ٹونا میٹھ پہ پہلی فتح سمیٹ لی کومی ٹیم اپنا اگلا میچ روائیتی حریف بھارت کے حلاف 25 دیزمبر کو کھیلے گی اپنے طاہم مزید با خبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیستے رہیے یونٹی نیو